ظاہر ہے آپ کے بچے کو ہلکی سی کوئی بخار ہو جائے ہلکی سی کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہوتی اور جب بچے کی یہ حالت ہو کہ وہ سانس نہ لے سکے وہ کھیل نہ سکے وہ نارمل زندگی نہ گزار سکے پھر ہلپلیس سیچویشن اور فیملی کی آپ افورڈ بھی نہ کر سکے یہ تو ظاہر ہے ہم بہت مددہ ہیں آپ کے لیکن یہ ایسا کام اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے لے رہی ہے کہ جو بہت قریب ہے ہمارے دلوں کے اور اس کے پیچے بھی ایک پوری کہانی ہے آپ کے ایک دوست تھے ان کے صاحبزادے کے ساتھ یہ ہوا اور پھر آپ نے بھی درد کو اور تکلیف کو محسوس کیا آپ بتائیے فاؤنڈیشن کے حوالے سے لوگوں کا رسپونس کیسا ہے آپ رضا کرانا طور پر بطور ڈائریکٹر وابستہ ہے اس سے کیا ویجن ہے اور آپ کے نظرین کتنا اہام ہے یہ کام جی لوگوں کا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپونس بہت اچھا ہے ظاہر ہے لوگوں کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا چار ہزار سرجریز ہوئی ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کی جو گری سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہے تو یہ سارا لوگوں کی وجہ سے ہی ہے جو یہاں پہ نہ صرف پاکستان میں ہیں امریکہ میں ہیں سعودیہ میں ہیں دفرنٹ جگہوں سے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور آگے بھی امید ہے کہ ان کی مدد سے انشاءاللہ یہ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوگا سب سے امپورنٹ چیز جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی سینٹر او ایکسلنس نہیں ہے پاکستان میں اس حوالے سے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہیمن کیپٹل ہے اس کی کمی ہے ڈاکٹرز نہیں ہے پیرامیڈک سٹاف نہیں ہے تو سب سے امپورنٹ ہمارے لیے ہے فرس سینٹر او ایکسلنس سیٹ اپ کرنا تاکہ اٹ لیسٹ ہم اس چیز کو سمجھے اس پرابلم کو سمجھے اور آگے چل کے ہم ہیمن کیپٹل ڈیویلپ کر سکیں اس تھی ہمارا سارا فوکس اس پہ نہ صرف یہاں پہ ڈاکٹرز آئیں گے ڈاکٹرز ٹرینڈ ہوں گے نہ صرف ڈاکٹرز ہوں گے بلکہ آگے کے لیے ہم پورے پاکستان کے لیے جہاں جہاں پہ ڈیفرنٹ سیٹ اپس ہوں گے اس کے لیے ہم لوگ تیار کر سکے ہیں یہاں سے ان کی تیاری ہوگی اور وہ اور دیکھیں اتنی امپورنٹ چیز ہے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ دنیا میں سو میں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ہر جگہ اس مرز سے اگر نارمل ایک ہم ریشو لیں تو اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں ریشو زیادہ ہے بٹ اگر ایک بھی سو میں سے لیں تو ساٹھ ہزار بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں اور ایک سینٹر بھی نہیں ان کے لیے اور ہم صرف میکسیمم چار ہزار کو کیٹر کر سکتے ہیں چار ہزار سرجریز کر سکتے ہیں جبکہ ایمیجیٹ وان تھرڈ کو سرجری کی ضرورت ہوتے ہیں ان کی جان بچانے کے لیے جو کہ بیس ہزار بنتے ہیں یعنی ہزاروں بچے تو اب پندرہ سے سولہ ہزار بچے ہر سال اپنی جان جو ہے وہ ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں وہ بیسکلی پندرہ سولہ ہزار بچے نہیں ہیں پندرہ سولہ ہزار فیملیز ہیں پندرہ سولہ ہزار ماں باپ ہیں آپ سوچیں ایک کا دکھ یہاں پر برداشت نہیں ہوتا پندرہ سولہ ہزار بہت ویسے تو کہنے کو کم لگتا ہے بہت بہت بڑی تعداد نہیں لیکن اور پھر بچہ معصوم اور اس کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے بہت پھر مچبہ ابھی جب گئے ہیں فرحان بھائی کے ساتھ ایک بچہ تھا جس کو بہت کینولا لگاوا تو بہت ہی نمدار معصوم تو میں دیکھ نہیں پایا اور اس کو ریکارڈ بھی نہیں کر سکے وہ تو بچوں کی تکلیف وہ تو اور زیادہ دل کو تکلیف دیتی ہے ظاہر ہے آپ کے بچے کو وہ ہلکی سی کوئی بھار ہو جائے ہلکی سی کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہوتی اور جب بچے کی یہ حالت ہو کہ وہ سانس نہ لے سکے وہ کھیل نہ سکے وہ نارمل زندگی نہ گزار سکے پھر ہلپلیس سچویشن اور فیملی کی آپ افورڈ بھی نہ کر سکے اور جو افورڈ کرتے ہیں جیسے فرحان بھائی تھے میرے دوست افورڈ کرتے تھے بھائی تھے کیا ہے کہ جی فیسیلیٹی نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے لیمیٹیڈ فیسیلیٹی ہے آپ ان کو ٹریٹ نہیں کروا سکتے تو وہ ایسی ہلپلیس سچویشن ہے کہ جہاں پہ اللہ کسی کو بھی نہ ڈالے آپ دیکھتے ہوئے بھی اپنے بچے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو آئی تھوٹ کہ دوہزار سترہ کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے وہ ایک ایسا سلسلہ بنا میری ان سے بلا گا میں نے کہا کہ یہ کام تو بہت ایمورڈنٹ ہے ہونہ یہاں پہ اس تکلیف سے کسی اور پھر جو آپ صاحب اولاد ہوں تو آپ کو اور زیادہ محسوس ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ تنکہ بھی لگ جائے اگر بچے کو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور ایسی سیچویشن میں فرحاندہی آپ کا بھی بیکڈراؤنڈ بزنس اور اپنا کاروباری سارا سلسلہ جس طرح مصور بھائی نے بھی کہا کہ ٹریکٹ کے پورا کریئر ماشاء اللہ اور پھر یہ ایک بلکل ایک شفت تو یہ کیا فرخ زندگی میں کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا یہ نہ بہت ریوارڈنگ ہے میں آپ کو اپنا ریوارڈنگ ان ٹرمز کہ آپ کو نہ ہم باوجود کوشش کے نہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پیرنٹس ہمیں تھینکیو نہ کریں پیرنٹ ہمیں صرف اور صرف دعائیں دے دیں تو میرے ورٹس پر یقین کریں سو کے قریب نہ میسیجی آتے ہیں اور میں ان میں سے کچھ میسیجی آپ کو اس کا مطن بتاؤں تو وہ ان کی صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم اور ہمارا پورا خاندان آپ کے اور آپ کے جتنے ڈونرز ان کے لئے بس دعائیں کرتا رہتا ہے ماشاء اللہ تو یہ جو فیلنگ ہے نا سر کہ آپ کو اللہ نے تفیق دی کسی کے لئے اس کی خاندان کی زندگی تبدیل کرنے کا ذریعہ بن گیا کیونکہ یہ بچے کی سٹرگل اکیلے بچے کی نہیں ہوتے اقرار بہی عام طور پر یہ بچے 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 بڑے بھی ہوتے ہیں تو آج سا سا اتنی سٹرگل کرتے ہیں روز نمونیا ہوگا روز ڈاکٹر کے باس جانا پڑے گا اب اندازہ کرے ایک باپ ہے وہ بچے صبح آفیس جائے یا اپنے بچے کو لے کر روز ہاؤسپیٹل جائے اور ماشاء اللہ اور ماں کی تکلیف آپ ادنازہ بھی نہیں کر سکتے جی اور چھے دن کے اندر اندر بچے کی زندگی بلکل تبدیل ہو جاتی ہے وہ بلکل نارمل زندگی گزارے گا اچھا یعنی سرجری کے بعد سے پھر حمدللہ بچے بلکل نارمل زندگی میں آجاتا ہے بچے صبح بھائی آپ اگین وہ ایک اور طرح کا ایک فیم بہت عزت اور طرح کی مصروفیت اس قوز کے ساتھ جڑنے کے بعد پرسنلی آپ کے اپنی زندگی میں ذہنی سکون اس میں کیا کیا چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اگر آپ شیئر کریں ہم سے تو سب سے بڑی چیز جو فران بھئی کہہ رہا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپریشن ہو گیا ہے بچہ ٹھیک ہو گیا ہے اس کی فیملی ان کی دعائیں صحیح اس سے بڑی کو فیلنگ نہیں ہو سکتی یقین کریں کہ آپ تھوڑی سی کسی کی ہیلپ کر دیں تو آپ کو فوراں فیل ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا آپ سمجھتے ہیں میں نے بڑا چاہ لگتا ہے تو ایک کسی کی جان بچانا پھر کسی ایسے مطلب ہے کہ بچے کی جان مچانا جو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس فیملی کا آگے چل کے پورا ایک امید ہے اور آپ کی فیچر جنریشن ہے تو وہ اس فیملی کے لیے تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ان کے لیے کوئی لائف لائن ہے تو وہ جو فیلنگ ہے وہ آپ کو کبھی ویسے نہیں ملتی کسی بھی کام میں آپ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں سو کر دیا تھوڑے دیر خوش ہو گیا شکور کر لیا ختم ہو گیا لیکن یہ جو ہے یہ آپ کے لیے یہ امیشے لیے اس میں جو سیٹسفیکشن ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کرتے اس کا کوئی مطلب ہے اگرہ سو کر دیا خوش ہو گیا ٹھیک ہے بس صحیح ہے لیکن جہاں زندگی بچانے کا پرورد گانے وہ سو جو ہے وہ اگلی ایننگ تک ہے آپ جیسے اگلی ایننگ میں جائیں گے وہ سو سارے بھول گیا اگلی کا زیروز یاد رکھے صحیح ہے صحیح اور چلے جتنے بھی رن کو آپ نے کر دیے دمومنٹ آپ زندگی میں ریٹائر ہوتے ہیں لیکن یہ ایسا کام ہے جو چلتا ہے اللہ نے خود کہا ہے کہ اس کی کوئی ریٹائرمنٹ ہے تو جو آپ نے کر دیا وہ چلتا رہے گا چاہاں رہے گا زندہ بات زندہ بات